اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنحم المنان وظاہر فی کل شیئن بالبینت والبران والباطن لکل شیئن بالعحاقت والسلطان والمتکلم بلا جوارح فی التورات والانجیل والزبر والفرقان والصلاة والسلام علاما انزل علیه القرآن النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطهی لطهی طحامی الدافع جیشات الاباتیل والدامغ سولات الادالیل معلن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلاه لبیت القیبین الطاهرین المعسومین المظلومین الذین اذب اللہ رحن مردسا اطهرهم تطهیرا وعلاه لبیت القیبین الطاهرین المعسومین المظلومین فی محکمت کتاب المجید ومتخن خطاب الحمید وقوله الحق قل حلیست بالذینا یعلمونا والذینا لا یعلمون صلوات برمحمود حضرات موضوع ہے علم اور جہالت موضوع منتخب تو کر لیا میں نے لیکن دونوں کی کوئی حد ہی نہیں ہے نہ علم کی کوئی حد ہے نہ جہالت کی کوئی حد ہے ارشاد احادیت قل اے رسول کہیے کہ حلیست بالذینا یعلمون کیا تم صاحبان علم کو جو عالم ہیں جن کے پاس علم ہے ان کے برابر سمجھتے ہو جو جاہل ہیں یہ مسئلہ بہت پرانا ہے یہ مسئلہ بلکل نیا ہے یہ مسئلہ آئندہ اٹھے گا جاہل کے برابر عالم کو لانا اور عالم کے برابر جاہل کو سمجھنا یا سمجھانا یہ مسئلہ کل بھی تھا جب انبیاء تھے خود رسول کی بزم میں ایسے لوگ تھے کہ جو جاہلوں کو صرف باپ ہونے کی وجہ سے اہمیت دے رہے تھے تو ان کو بھی رسول اللہ نے یہ کہہ کے روکا میں اور حلی دونوں اس امت کے باپ ہیں لیکن اب آپ کو کوئی اختیار ہو نہ ہو اگر آق کر دے تو جاہلوں نہ سکتے ہیں لیکن میں شاید کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اگر آپ نہیں سمجھنا چاہ رہے ہیں تب بھی کہنا چاہ رہا ہوں مجھے آپ کے ناسمجھی کے سمجھداری پر بڑا غرور ہے اور غرور پر انکسار ہے مجھ میں اس غرور کا انکسار پیدا ہوا ہے آپ کی نوجوان سماعتوں کی بیداری کے حوالے سے یہ بات میں آپ کو عشاء کی ازان سے پہلے پہلے سنا رہا ہوں لہذا آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے اونگے سے سننے ہی پائے دیکھیں اب باپ کے آخ یہ ہوئے میں ایک ثبت ہوتی ہے یہ اب باپ نے تو آخ کر دیا ولدیت سے خارج ہو گئے اب کیا کریں کسی آنے کا کہنے ارے وہ بڑے بھائی ہیں ہمارے رسول کو کون باپ مانتا ہے کون باپ بھائی مانتا ہے یہ ڈھونڈنا آپ کا کام ہے کہنے کہ ہمیں بڑے بھائی ہیں اور وہ بڑے بھائی نہیں ہیں وہ باپ ہیں وہ باپ ہیں بے صد سے پہلے بھی وہ باپ تھے بے صد کے بعد بھی وہ باپ ہیں تمہارے کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی وہ امت کے باپ تھے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی امت کے باپ ہیں اور ایک بات رسول کے سترے میں یہ عرض کر دوں کہ رسول اللہ کی عظمت کو یہ سنیا گا بہت غور سے سنیا گا بہت کام کی بات ہے اگر رسول اللہ کے خلاف جو مسلمان نہیں ہیں وہ اگر نواقفیت میں یا جو انہوں نے اسلام کی مسلمانوں کی تاریخ پھولی ہے رسول اللہ کے خلاف کچھ کہتے ہیں تو مسلمانوں کو بہت برا لگتا ہے خود مسلمانوں نے رسول کے خلاف کیا کیا ہے اب آپ بتائیے ہر جمعہ کو نماز جمعہ میں سورہ جمعہ پڑھا جاتا ہے اس کی روح یہی چیزیں ہیں کھیڑکو شروع ہو گیا کسی نے آگے بازار میں سوتا بیٹر شروع کیا نماز چھوڑ کے چلے گئے ہائے میں کچھ کہہ رہا ہوں میاں کبھی ان کو بھی کچھ کہو جو نماز چھوڑ کے رسول کی پیچھے چلے جاتے تھے جو نماز چھوڑ کے چلے جاتے تھے جو نماز چھوڑ کے چلے جاتے تھے بڑی تبلیغی جماعتیں ضرور لگائیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو ان پل نامتری کو تو کرو جو نماز چھوڑ کے چلے گئے نماز پڑھے گا کون ہندو بھائی نماز پڑھیں گے نہیں کریسٹین نماز پڑھے گا نہیں یہودی نماز پڑھے گا نہیں بدست نماز پڑھے گا نہیں نماز پڑھا ہے مسلمان اور کس کے پیچھے نماز پڑھا ہے باپ کے پیچھے رسول نماز پڑھا رہا ہے اور اس کے بعد رسول کے پیچھے اتنا خضو و خشو اتنی للہیت کہ دیکھ رہے رسول کے پشتے اقدس کو کان لگے میں مسجد کے باہر وہ تو کہیے اُس زمانے میں یہ واتس اپ نہیں تھا یہ موبائل نہیں تھے اُنہا شاید قرآن میں ایسی بھی آیتیں ہوتی کہ رسول کو چھوڑ کے سیریل تے اقدر لگے کہ آج ہم آپ خدا کا شکر ہے کہ بہت کچھ محفوظ ہیں ان گناہوں سے جو رسول کے سامنے کیے گئے ہیں ارے بڑی نازک سی بات میں نے کہی ہے لیکن یاد رکھئے گا ہم آپ کسی ایسے گناہ کے مرتقب نہیں ہیں جس گناہ میں خود کوئی نبی گواہ ہو ان کے گناہوں کے نبی ختمی مرتبت گواہ ان کے نماز چھوڑ کے جانے کا گواہ قرآن اب یہ دیکھو کون کون نماز چھوڑ کے گیا اب یہاں پہ ایک بات کہوں میں شیعہ کی حصے سے نہیں کہنا ہوں کمبر کے ایک نہ مخار کی حصے سے کہنا ہوں یہاں تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ علی نے رکو کی حالت میں فرشتے کی آواز سن کے انگوشتری دے دی تھی تو تم نے کہا خودو خشو چلا گیا اور وہ وہ اور وہ اور وہ اور وہ بھی سب مسجد کے باہر سے آواز آئی سودا بک رہا ہے سامان بک رہا ہے مسجد سے باہر سے آواز آئی کچھ کھیل سماشا ہو رہا ہے رسول کو چھوڑ کے چلے گئے ان کا خضو و خشو کتنا مستند تھا جو نماز تو دیتے تھے پھر بھی خضو و خشو رہتا تھا اب میں اس سے آگے کچھ کہوں یا نہ کہوں مناسب نہیں ہے قصہ یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لینا اور ہے مسلمان ہونا اور ہے ایمان رکھنا اور ہے صاحبِ تقویہ ہونا اور ہے ان لفظوں کی تجارت کرنا اور ہے معاف کیجئے گا آج ہم تبلیغات کے تاجروں کے درمیان جی رہیں نکل بڑے تبلیغ کے لیے اب کئی نظر نہیں آیا اب مسجد میں ہر وقت کوئی کام ہے نہیں تو ادھر ادھر چل کے دیکھیں کیا حالات ہیں ہمارے بزرگوں کے بارے میں کون کہاں کیا سوچ رہا ہے اب جو پہنچے تو انہیں آزا خانوں کے دروازے کھولے ہوئے نظر آئے کہ نہیں یہ تو غضب ہو گیا یہ کون ہیں کہ یہ وہ ہیں جن کی ماں نے غدیر سے ان کو باندھ رکھا ہے یہ غدیر کے سہراؤں کے ذروں کی زمانت میں ہیں یہ غدیر کی دھوب کی چھاؤں میں ہیں یہ غدیر کی دھوب کی چھاؤں میں ہیں یہ غدیر کے آفتاب کے زیرے سایہ ہیں یہ لوگ وہ ہیں کہ جو اس لیے کچھ ہم سے الگ نظر آ رہے ہیں ہم نے احتیاطاً سوچا کہ ان سے پوچھا جائے کہ تمہیں کیا کیا آتا ہے تو پوچھ لیا بھئی آپ کے خدا کا کیا نام ہے کہنا کہ ہمارے اللہ کا تو ایک ہی نام ہے اسمائے ہوتنا ننان نوئی ہم یہ نوجمان تو ہم یہ یہ دھاڑی آپ نے کس فلم اسٹار کے کہنے سے رکھ لی کہیں نہیں نہیں ہمارے یہاں دھاڑی رکھنا چاہیے ہم کو ہمیں معلوم ہم نے دھاڑی رکھ لی ہے اب یہ الڑ بات ہے کہ ہمارے دیکھا تھے کہ فلم اسٹاروں نے بھی دھاڑ گیا رکھ لی اب ہم نے پوچھا میاں اللہ ایک ہے اور یہ آپ کے کہے پیغمبر ہیں کہے نبی ہیں کہ یوں تو ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں نام ہمیں چوالیس سیتہالیس سے زیادہ نہیں معلوم ہے لیکن ہمارے آخری نبی ختمی مرتبت ہیں اور اس کے بعد کہیں نہیں نبی تو ہمارے آئی نہیں بس آخری نبی کہ نبی کے بعد تو ضرورت نہیں تھی کہ ضرورت تھی منصف کا نام بدل گیا ہے منصف کا نام بدل گیا ہے اب نبی کے بعد امام ہے اس کو ہم ولی کہلیں امام کہلیں مولا کہلیں کوئی لفظ بھی اس کے لیے استعمال کرنے تو بھئی آپ کے کہے امام ہیں اس سال کے کون سے امام ہیں ہم اس سال کے کون ہم نے کہا کہ نہیں ہمارے بارہ ہیں جارہ نظر آتے ہیں خدا کی وحدانیت پر یقین ہے خدا کو دیکھا نہیں جبرائیل کے فرشتے ہونے پر یقین ہے جبرائیل کو دیکھا نہیں حدیر ٹیٹوہ دبا کے چاند کھائش لی ملک الموت کو دیکھا نہیں تو جو ہماری زندگیوں کا سامن ہے پردہ غیب میں دیکھا نہیں یہ ہوتا ہے نا کہ مر گئے مرتے مرتے بھی ملک الموت نہیں دکھائی دیا جس کو دیکھا نہیں اس کو کیسے ماننی تو جو نہیں دیکھا ہے وہ نہ مانیے گا آپ نے قرآن کو اترتے نہیں دیکھا آپ نے رسول کو مراج پہ جاتے نہیں دیکھا آپ نے شبہ حجرت بسترہ رسول پہ کسی کو سوتے نہیں دیکھا آپ نے شبہ حجرت غار میں کسی کو روتے نہیں دیکھا حیدنی 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 آپ نے دیکھا کیا ہے سبان اللہ اب کہیں ہم نے دیکھا اب اس کے بعد اچھا اور آپ کرتے کیا ہیں میں سبا کی دورہ کا نماز پڑھتے ہیں جی ہاں ہاں خدا پہ حسان کرے اچھا یہ بتائیے گریٹر انڈیا کی بات کر رہا ہوں اس پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں میں تو ہندوستان کو ہندوستان سمجھتا ہوں میں جس ہندوستان میں ہوں اس میں سب ہیں نہ میرا دل چھوٹا ہے نہ میرا دماغ چھوٹا ہے نہ میرے ہندوستانیاں چھوٹی ہیں کہیں کریٹسیاں پاسپورٹ بزے جانے سے میرا ہندوستان ہندوستان رہے گا کیونکہ یہ وہ ہندوستان ہے جس کی خوشبو محمد ابن عبداللہ کو اچھی لگتی تھی اور یہ وہ ہندوستان ہے جہاں جانے کی طمعنہ آخری وقت حسین ابن علی نے کی تھی تو اب آئیے میں معلومہ کہ ہاں ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں کہ آپ ہندوستان میں رہ رہے ہیں تو اللہ کو ایک مانتی ہیں وہدانیت کا ثبوت دیجئے کہا رہے کیسی بات کریں آپ اللہ کو مانتے ہیں رسول کو مانتے ہیں سب کو مانتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں کرنے کے روزہ بھی رکھتے ہیں اچھے افتاری خریدتے ہیں ہمارے مسجدیں بنواتے ہیں مسجدیں بناتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ہے اب بڑی بے تکی بات ہے مجھے کہنا نہیں چاہیے مجھے مجھے کہنے والی ابھی تک اس ہندوستان میں ایک امام بڑا بھی ایسا نہیں ہے جس کے لیے ہندو یا عیسائی یا بدست یہ کہیں کہ یہ ان کی عبادت گاہتی توڑ کے اس کو امام بڑا بڑا لیا گیا یہ ما فیکigans ہے Hawہ ها someone لیں اور ہیسا 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 ہ hurry ہیسا ہیسا اللہ حمقہ صلی اللہ ح刻 اللہ حمقہ صلی اللہ حمل ہے اللہ حمقہ صلی اللہ حمقہ اللہ حمقہ صلی اللہ حمقہ دیکھیں بھائی میں نے گریٹر انڈیا کی بات کیا ہے سلinci سو ستاالیس سے پہلے کہ ہندوستان نہیں وہ ہندوستان جس پہ سری لنکھا بھی وہ ہندوستان جس پہہ مین مارت اس کو کہا جا رہا ہے بruption وہ ہندوستان جس کا پھیلاؤں بہت زیادہ ہے پورے ہندوستان کی تاریخ میں ایک امام مالا کو یہ ایسا بتاؤ ایک حسین کا گھر ایسا بتاؤ ایک عزا خانہ کو یہ ایسا بتاؤ کسی مذہب کا آدمی کہے کہ اس کو توڑ دیا ہماری عبادت گاہ تھی اور یہاں سے بڑتی تھی حسین کا گھر بنا لی باششاہوں کے کہنے سے توڑ پھوڑ کر کے تبدیل کر لینا ہو رہے حسین کے خم میں جائز نماز بہنا ہو رہے حسین باششاہ حسین باششاہ حسین باششاہ حسین باششاہ حسین باششاہ حسین باششاہ حیدی بہت سی باتیں میں کہنا نہیں چاہتا اللہ مجھے کہنا چاہیے ایسی بات جس کی وجہ سے کسی کی دلازاری ہوتی ہو آپ جانتے ہیں میں اسی وجہ سے کوئی بر نہیں کرتا لیکن آپ کوئی موقع آج میں نہ کہتا آج مجھے سنایا گیا ہے ندیم سردن نے کوئی نوحہ کہا تھا ندیم سردن نے کوئی نوحہ کہا تھا وہ نوحہ کیا تھا میاں وہ نوحہ کیا تھا علم بردار آتا ہے ندیم سردن کو اس بات کا یقین ہے کہ علم یہ آلی کے ہاتھ میں ہوگا یہ آلی کے بیٹے کیا آلی کے بیٹے کیا آلی کے بیٹے کیا آلی کے بیٹے کیا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آپ سنوئے میں آپ کو اقتلاح دے رہا ہوں میں آپ کو اقتلاح دے رہا ہوں ابھی ٹڑ گیا میں نے اقتلاح یہ بھی سنوئے جاہلوں کے علم پڑھا رہا ہوں بات علمی تو ہے نہیں میں آپ کو اتنا در ہوں کہ فراہ عورت کے بیوی کا نام یہ ہے تو آپ کہیں گے پھاگل ہو گیا آلی کے مولیو تو گیا کہ ہم سے جرمی باہر سے اندر چلی گئی یہ عورت کو عورت کا شوار بتا رہا ہے اب ایک چیز آئی ہے کوئی جرار آیا ہے ہی جرار آیا ہے موسیقی موسیقی یہ تو میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا ہوں ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں ان تمام شاعروں سے کہ جو محرم کی چاندراز لے کے آٹھنی ربی اللہول تک کی ودائی الویدائی نوہے کہتی ہیں سلام کہتی ہیں مرسیا کہتی ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ آپ ربی اللہول کا چاند دیکھ کے اس جرار کے بارے میں موسیقی کچھ کہیے گا دو آجر دیکھیں جورت کی بھی تو قسمیں آئیں بغیرتی کے لیے بھی جورت چاہیے بہائی آئی کے لیے بھی جورت چاہیے آجر سنیے سنیے جلدی جلدی سنیے آجر آپ لوگوں نے مجھے پریشان کر رکھا ہے ساری زمداری بجھ پڑھ ڈال لکھی ہے آپ لوگوں نے قصصہ یہ ہے کہ کہیں آیا ہوگا ہمارا گرمز دو جگہ نہیں ہمارا حتیر کا تازیہ رکھا ہے یہاں جو آئے گا شرمل کی سراج جو دیکھائے گا ہمارا حتیر کا تازیہ میں سوچ رہا تھا محلومی مجلس کیا پڑھوں کیا نہ پڑھوں کچھ ہجرت کا ذکر کروں میرے آج کے اباس ناصر سعید نے ذکر کیا اور ابھی اس کے بعد یہ افسر جہاں کی آزا خانے میں نیزمان بلڈنگ کے بعد گلی گئی وہاں ابھی مرتضی ناصر سعید پڑھیں گے میں مجلس دیکھ رہا تھا اباس ناصر نے آج ایک بہت نئی بات کہی ہے اپنی اولاد کی تعریف نہیں کرنا چاہیے مگر یہ کہ ابھی تک کہ میں نے کہیں پڑھی پھر میں نے مطالعہ کیا ہے جو میں کوئی لیکن بڑے بڑے عالموں ذکروں کے بچپن سے دیکھتا چلے ہوں تک کہ یہ بات میں نے سنی نہیں کہ اگر صدرت المنتحہ رسول کا گھر نہ ہوتا تو جناب سیدہ کا آگت وہاں نہ ہوتا لڑکی کا آگت اس کے مہکہی میں تو ہوتا ہے باپ کے گھر میں ہوتا ہے وہ بیٹیاں جو ادھر ادھر سے گھتا ہیں ہائے اب جملہ کہنے نہ دیجئے سیدہ کا کہانی بھی موجزہ ہے سیدہ کی کہانی بھی موجزہ ہے اور ان کا افسوس نہ واقعہ بھی جنگ جبل کہلاتا ہے بارج امہوں کی ہولادوں تم کیا جانو نفذ جرار کے مانا کیا ہے جرار 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 انہیں کہتے ہیں کہ اگر تلوار پھوٹ جائے تو اس کے لیے قصیدہ پہتا ہے واجب رہی تلوار لے کے میجانے جنگ میں آئے لیکن اس کے جسم پر کوئی زخم نہ آنے پائے جرار انہیں کہتے ہیں کہ جمعہ جانے جنگ میں جانے سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے میری سلامتی کی دعا کرتے ہیں تلوار پھوٹ جانے 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 جرار کسے کرتے ہیں ہمارے نام ہیں ہمارے نام ہیں محمد جرار علی جرار جرار حیدر ہمارے نام ہیں جرار حضان جرار حضین ہمارے نام ہیں تمہارے کوئی نام کہے ہیں چودہ سا برسے کسی نے کسی کا نام پا جرار نام نہیں لکھا من نام اتنے منوں سے کہ تم نام رکھتے ہیں ہمارے نام 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 ہیں میں مردانی بچنے سائے میں مردانی بچنے میں مردانی بچنے میں مردانی بچنے لیکن اصل میں اصل میں مجھے ایسا لگتا ہے یہ کسی راضی کی شرارت ہے یہ کسی کھٹمل کی بدماشی ہے اس نے تمہیں یہ کہہ کے دے دیا کہ یہ پڑھو شیعہ جلیں گے تم یہ نہیں سمجھ پائے کہ ریاکشن میں تمہارے جرار کا کیا حال ہوگا اگر غدیر میں سب نے مولا مان لیا ہوتا تو آج ہم سے اختلافی کیوں ہوتا ہم سے لوگ کہتے ہیں اتحاد رکھئے جی ان سے کہیں یہ اتحاد کریں اتحاد دو کریں جنہوں نے اختلاف کیا ہے ہم تو اللہ کی بات رسول کے کہنے سے اور رسول کی بات علی کے کہنے سے علی کی بات حسن کے کہنے سے حسن کی بات ہم سے ایک سلسلے سے مانتے چلے آ رہے ہیں ہماری انتہا ابتداء اللہ ہے انتہا ہمارا وہ امام ہے جو پڑھ دے غیب میں ہمارے بات جملہ سنیے گا ہمارے عقیدیں کا شجرہ ہمارے عقیدیں کا شجرہ پاک ہے ہمارے عقیدیں کا شجرہ میں نامحرب داخل نہیں ہوئے ہیں بس سہادہ میں نہیں کہنا چاہنا ہوں بسے کہنے کو تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن مشکل ہی ہے کہ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی نجس جانوار کسی مسجد میں گھوٹ جائے تو اس نے جس جانوار کا بار بار نام لیا جائے کہ فلنہ کا بچہ گھتا جائے فلنہ کا بچہ گھتا جائے اس میں مسجد سے ہونے وہ اس کو بھگا دیجئے اتنی مسجد پاک کر دیجئے اپنی سماعتیں آپ نے پاک کرنی میں کام ہو گیا یہ آپ کو عزادہ داری سے ہٹانے کی ایک سادش بھی ہو سکتی ہے آپ آپ اسے آپ کسی ملہ کسی شائد کسی مالوی کسی علم کے کہنے سنیں آپ اسے مانی ہیں جسے محمد ابن عبداللہ نے کہا لَحُوتِ أَنَّ الرَّعَيَةَ غَدًا رَجُّلًا قَرَّارًا قَيْرَ فَرَّارًا کل اسے علم دوں گا جو مارز ہوگا قَرَّارًا قَرَّارًا جررر ہوا ہے جس کے قَرَّارًا جررر ہونے کی صند محمد ابن عبداللہ نے دی قافیہ صحیح ہے آپ نے لفظ بدل دیا کہنا چاہ رہے تھے فرار کہ گئے جررر ہمارے ہاں ہمارے ہاں ہر دیلیر کو جررر بھی نہیں کہ سکتے ہمارے ہاں کہ معصوم نمہ نظر آئے ہم لشکر لے کے فوجیں لے کے ٹہلتے ہوئے بادشاہوں شہنشاہوں کو آنکھ ورڑ کرنے والوں کو جرار نہیں مانتے ہیں ہم انہیں جرار مانتے ہیں جنہوں نے رسول کی طرح سلو کی اور جنہوں نے رسول کی طرح جنگ کی اب ذرا غور فرمائی آپ آج کا دن آپ نے گزار دیا باتوں کا جواب ہو گیا علم کہاں پہے ایک جو علم میں کہوں گا اور مسائم میں دوسرے پہوں گا آپ ایک بات کو غور کیا ہوگا صبح سے مجلد سن رہے ہیں جنہوں نے رسول کے مسائم آپ سن رہے ہیں بڑے علماء سے ذاکرین سے آپ نے سنا خطیبوں سے آپ کے ذہن میں بچپن سے ایک بات بیٹھی ہوئی ہے یہ بزرگوں تھے کے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ حسین جب علی ازغر کو لے کے میدان میں چلے تو دشمن یہ سمجھے کہ قرآن لے کے آ رہے ہیں اس کا مجھے لشکہ دیزید سمجھ جاتا قرآن حسینی کی گود میں آئے یعنی حسین قرآن کے ساتھ ہے قرآن حسین کے ساتھ ہے اب آئیے بڑا احتمام ہے سب ہی نے ہیں خدا اقرام اتنا تبرک ہر جگہ سے آ رہا ہے کہ یعنی کھانے والے پریشان ہیں کہ اتنے تبرک کو کس طرح سے ضائع ہونے سے بچائیں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے لوگ زیارتوں کے لئے گئے ہیں اور بھئی ان کی زیارتوں کے لئے ارادہ کر رہے ہیں بہت سے لوگ انشاءاللہ جانے ہیں جو نہیں گئے وہ جائیں جلدہ جل جائیں انشاءاللہ جو گئے وہ پھر جائیں وہ بار بار جائیں اور مزارات اعتبات حالیات سے آپ کو اللہ فیضی آپ کرے عزا خانے سجیم میں ہیں مج میں ہیں حجوم ہیں اور ایک وقت ایسا تھا کہ مدینے میں رسول کے مدینے میں حسین کی عزاداری بفابندی تھی اور ایک قریب خاندان تھا شوہر مزدوری کرتا تھا دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے آخر میں مزدوری نہیں ملی اور دلیج کی انتیس تاریخ آگئی تھکا ہوا شوہر گھر میں آیا دو چھوٹے نے کہا والی کیا ہوا کہا کوئی خدمت لینے پتہ جاری نہیں ہے کہ یہ بچے تو ہیں ان کو بیٹھ جالو کہ یہ تو میں نے کئی مرتبہ سوچا تمہاری مامتہ کے خیال سے میں نے سوچا کہ یہ مناسب نہ ہوگا کہ ہم مامتہ کی بات ان کے لیے جنہیں ہماری نجات کے لیے گھوٹ کے پا نے خربان کر دی وہ بھی تین دن کے بھوکے پیسے لے جاؤ بہت مسائب نے سنا وہ واقع ہے آپ کو مگر آپ روئیں گے کیونکہ پانچی محورہ میں اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہماری آنکھوں میں حسین کے نام کے آسو ہیں ورنہ کہا ہماری آنکھیں کہا عظامت رومال زہرہ سوچیا ہم تو عذا خانے کے پردے کو بھی آنکھوں سے لگانے کے قابل نہیں جائے کہ معصومہ رومال لیے ہوئے ہم گناہگاروں کی آنکھوں سے عشقِ عذا کو منتخب فرماتی ہیں اللہ آپ کو اپنے حفظ و عمان میں رکھے ہر بلاؤں سے محفوظ رہیے گھر آباد رہیں بچے سلامت رہیں ماں نے صبح بچوں کو نحلہ جلا کے جو بھی صاف سترہ اچھا نباج نہ پناہ کے باپ لے کے گیا کچھ دیر کے بعد آیا تو سامانِ عذا لیے ہوئے آیا کہا کے راستے میں نورانی چہرہ شخصیت مل گئی انہوں نے بچوں کی قیمت پوچھی میں نے ضرورت بھر قیمت بچا دی انہوں نے اس سے زیادہ مجھے دے دی ہے بچوں کو لے گئے اور میں عذا داری کا سامان لیایا فرش بچ گیا ہم پہ اب تیسویں تاریخ ہے انتیس تو گزر گئی چاندنی ہے فرش بچ گیا دونوں میاں بیوی فرش عذا بیٹھے ایک مردہ شوہر نے زوجہ کو دیکھا کہا دیکھو تمہاری آنکھوں میں آسو ہیں حسین کے غم کے نام پہ بچھے ہوئے فرش پہ بیٹھ کے تم اپنی اولاد کو یاد کر کے رو رہی ہو اسی لئے میں بچوں کو نہیں بیچ رہا تھا کبالی بات تو سنو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آقا حسین کے عذا دار کتنے کم ہیں ہمارے بچے بھی حسین کے جانے والے ہیں پہلے ہم چاروں مل کے عذا داری کرتے تھے اب بچے چلے گئے ہم دو رہ گئے ہیں اور بچے کو بھی بہت شوق ہے عذا داری کا اب جس گھر میں گئے معلوم نہیں وہ حسین کے چاہنے والے ہیں کون ہیں وہاں عذا داری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی یہ مدینہ کا حال ہے جہاں حسین پیدا ہوئے ہیں جہاں عذا دار پیدا ہوئے ہیں جہاں رسول نے حسین کو قدوبہ بٹایا ہے جہاں حالت سجدہ میں حسین پرس پہائیں تو سوچئے اس مدینہ کا یہ حال ہے یہ گفتگو ہو رہی تھی کنجی کھٹ کھٹانے کیا آواز آئی رسول عرب کے مطابق زوجہ اٹھ کے دروازے پہ گئی دروازہ کھولا دیکھا چادر میں لپٹی ہوئی ایک بی بی دونوں بچوں کو گود بے اٹھائے میں کھڑ گئے دروازے کہا بی بی آپ میرے بچوں کو واپس نہیں کہاں اللہ اپنے بچے سمالو کہا بی بی جو رقم ملی تھی اس میں سے بہت کچھ خرچ ہو چکا ہے قیمت کہاں سے واپس کروں گا لے جائیے لے جائیے کیا سنو قیمت نہیں مانگ رہی ہوں اللہ تمہارے گھر کے پھول تمہارے آگن پہ کھلائے تمہارے بچے سلامت رہیں میں تمہیں بچوں کو آزاد کر کھلائیں کہا مہربان بی بی کچھ لمحوں کے لیے غریب خانہ میں چلی آئیے وہ گھر میں داخل ہوئی کہا بی بی غریب خانہ آپ کے قابل نہیں ہے کہا تیرے گھر میں تو فرشی آزائے حسین بچتا ہے کہاں بھی بھی فرش بچ گیا کہاں میں سب زیادہ حسین کا فرشی آزائے پساتا ہے اللہ فرشی آزائے بیٹھنے والوں کو ساری دنیا میں اپنے دمان میں رکھے شوہر کے آوازی والی اپنے حجرے میں جو بچوں کی مالک آئی ہیں حسین کی چاننے والی یہ فرشی آزائے بیٹھنا چاہتے ہیں بی بی جو آئیں تو یا حسین کہہ کے فرش پہ بیٹھی ہوں دیکھیں یہ بھی حسین کی ازادہ رہی ہے یہ بیٹھی ہوئی عورتوں کو ناواقف لے سبسیئے گا یہ پڑی لکھی ہونا ہو جتنا مذہب کے بارے میں سنسورتوں میں ہوتا ہے ہر مذہب کے بارے میں اتنا مردوں میں نہیں ہوتا غورتے دیکھا کبھی بھی آپ کا نام کیا ہے کہا تجھے میرے نام سے کیا مطلب تیری امانت ہے گھر میں واپس آگئی تیرے گھر کی رونک واپس آگئی تیرے بچے تمہیں مل گئے کہ آپ آقا حسین کی چاہنے والی ہیں میں بھی آقا حسین کی چاہنے والی ہوں آپ ماشاءاللہ میرے بچوں کی والے کا فراخ ذہنوں دل کی خاتون ہیں آپ نام بتا دیجئے کہ نام پوچھ کے کیا کرو کہ نام بتا دینے میں حرج کیا ہے مجلس مکمان کہ نام پوچھ رہے کی ضرورت کیا ہے کہ میرے گھر میں روز مجلس ہوتی ہے مجلس کے بعد جو دعا ہوتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے دعا کروں گی کہ کیا دعا کروں گی آپ نے میرے بچے واپس کر دیئے میری گود اجڑ کے پھر آباد ہو گئی میرے گھر کی رونخ جا کے پھر واپس آگئی آپ کے لئے دعا کروں گی اللہ کرے آپ کے بچے سلام آباد آپ کا گھر آباد آپ کا صحیح آزام کے بچوں کے سروں پہ سلام آباد تو آپ کیوں ٹھٹی کہا مجھے آپ کسی دعا کی ضرورتی آپ کو مجھے